مکم کی حکومتی اتحاد سے الہدگی کی دھمکی پل دی آتی اتخابات پر پیپلس پارٹی ہمارے تحفظات دور کرنے میں سنجیدہ نہیں کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے اور ووڈ پینک توڑنے کے لیے غلط ہلکہ بدیاں کی جا رہی ہے مکم کی حکومت کے خلاف چارشی آج نیوز کے پروگرام سپوٹ لائٹ میں وسیم اکتر کا وفاقی حکومت سے وعدہ پورا کرنے اور دھوکہ نہ دینے کا مطالبہ پی پی نے بلدیاتی انتخابات کے التواہ کی ذمہ داری پی ٹی آئے پر ڈال دی قادر مندخیل نے کہا کہ دھرنے کی وجہ سے پولیس اسلام آباد میں ہے دھرنا نہیں دینا تو بتا دے واپس بھلا کر الیکشن قرار دیں گے قرب شیر زمان کہتے ہیں پی پسپاتی تاریخی شکست سے گھبرا کر الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ صحیح یا غلط قانونی ماہرین نے اس فیصلے کو توہین عدالت کے مترادب کراتے دیا ویرسٹس سلاہ الدین احمد کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ غلط ہے الیکشن کو آگے بڑھانا آئین کے خلاف فرضی ہے اس فیصلے کو توہین عدالت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کراچی ایک اورپین سیٹی ہے ایک یتیم شہر بنا دیا ہے وہاں انفرسٹرکچر تباہ ہے لاوارس شہر ہے سلاب ہے تو پھر یہ بینظر انکم سپورٹ کے پیسے بٹ کیسے گئے نیت نہیں ہے دراصل کربانے کی کینسل تو نہیں کر دی گئے فریور تو حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات تیسری بار ملتوی ہونے پر ارہی ری پارلمنٹ کا رد عمل حکومتی اتحادیوں کی سیلاب کی گردان اپوزشن کا کراچی کو ایک یتیم شہر رہنے کی روش برقرار رکھنے کا بیاریا بھتہ خورو کی دیدہ دلیری انتہاؤں کو چھونے لگی خیبر پختونخواہ کے وزیر آتف خان کو بھتے کی پرچی محصول تین دن میں اسی لاکھ روپے پہنچانے کا مطالبہ فیسے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی آتف خان نے معاملہ متعلقہ اداروں سے شیئر کر دیا قومی اسمبلی میں دہشتگردی کے خطرات پر بحیث وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ ریاست کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے بلوچستان اور سوات کے معاملات کے حل پر زور شیئری رہوان کہتی ہیں دہشتگردی کی بھاری قیمت ادا کی یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اسے بچانا ہے ٹی ایٹ کی گریلس سے پاکستان کا نام نکلنے کے بارے میں اچھی خبر ہے اس حاگدار نے نویت سنا دی کہا پرسو تک خوش خبری آ سکتی ہے ملک کے دیوالیاں ہونے کے خچات مسترد ویسا کے معیشت کو ضروری قرار دی دیا اقتدار پر قابض گروہ آئین اور جمہوریت پر حملہ آبر ہے پاکستان کو بیرونی سازت سے سیاسی اور معاشی بہران کے دلدل میں دھکیلا گیا امران خان کی شمالی پنجاب پر سوچل میلیا ونگ سے ملاقات میں مفتگو فوری صاف شفاف انتخابات بہرانوں سے نجات کا واحد راستہ قرار امران خان کی ڈیپیٹی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات سینٹر آزم سواتی پر تشدد کی شدید مزمت امران خان کی سیاست نفرت پر مبنی ہے ہر ایک کو چور کہنے والے خود زکاة اور چندہ چور نکلے امران خان اب سیاست ختم کر کے بنی گالا میں باقی زندگی گزارے بلاول بھٹو کا مشورہ کہا امران خان نے ایک کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا اقتدار میں آ کر لوگوں سے روزگار چھین لیا گھر بنانے کا وعدہ کر کے سر سے چھت چھین لی آصف علی زرداری کے خلاف پچیس سال پرانے کیسز میں بڑی پیش رف نیب نے چار ریفرنسز میں اپیلے واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورس نے دائر کر دی نیب کے مطابق اپیلوں کی مزید پرسیکیوشن ایک لاحاصل مشک ہوگی دستاویزی شواہد قانون کی شہادت کے مطابق نہیں ہے سپریم کورٹ کی احکامات پر نیب متحرک میگا کرپشن کیسز کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی نیب نے تمام ریجنل بیوروز سے قیام سے اب تک تمام کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے خط لکھ دیئے سابق صدور اور وزراء آزم کے کیسز بھی میگا کرپشن میں شامل کرنے کا فیصلہ معاشی حالات خراب ہونے کی ذمہ داری نون لیگ پر آئید ہوتی ہے عمران خان کی حمایت پر وفاقی حکومت پنجاب سے بدلہ لے رہی ہے وزیریاں پنجاب پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم کا انجام خطرناک ہوگا تیرہ اکتوبر کو ملک کے مختلف علاقوں میں بلیک آؤٹ کی تحقیقات انکوائری رپورٹ میں غیر ذمہ داری اور لا پرواہی کی داستان بیان کر دی کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹ ٹو اور تھری کا کام غیر میاری قرار سسٹم میں تبدیلی کر کے آرزی انٹر کنیکشن کے لیے استعمال کیے جانے کا انکشاف وزارت طوانائی کا رپورٹ کی روشنی میں تعدیدی کاروائی کا فیصلہ حیدر آباد میں ہندو لڑکی کے اغواہ کا ڈراپ سین پولیس نے لڑکی کو کراچی سے بازیاب کر لیا چندہ نے اسلام قبول کر کے شمن مقصی سے شادی کر لی چندہ کو بیان کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا لڑکی کی والدہ نے اغواہ کا مقدمہ درج کرایا تھا ہریپور شہر اور گردو نواہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش سردی کی شدت بڑھ گئی پشاور اور چار صدہ میں بھی عبادت برس گئے